موسیقی دوستوں آج جو ٹوپک ہے آج جو ہم نظم پڑھنے جا رہے ہیں نظم کا نام ہے ایک لڑکا آپ کے نساب میں غزل شامل کی گئی ہے نظمیں شامل کی گئی ہے اور دس بارہ غزلیں تھی پانچ چھیں آپ کے نظمیں تھی ٹوٹل چھیں آپ کے نظمیں تھی یہ آج آپ کے آخر نظم ہے کہنے کو میرے لیے بس عجیب بات کہنے کی یہ ہے جو مجھ سے ریلیٹ کرتی ہے میں ایک لیٹریچر کا ٹیچر ہوں مجھے عدب پڑھنے اور پڑھانے میں بہت زیادہ مزا آتا ہے ٹھیک ہے مجھے بہت زیادہ یہ اچھا لگتا ہے پڑھنا پڑھانا باتوں کو ڈیپ لی جانا باتوں کو گہرائی میں جانا اور گہرائی کے ساتھ ان کو پیش کرنا بیان کرنا یہ میرا فن ہے تو اس لیے میں نے سب سے پہلے ٹوپک آپ کا غزل شروعات نہیں ہے سب سے پہلے آپ کی گرامر سٹارٹ کی گئی ہے جب آپ نے سلیبس دیکھا ہوگا آپ کو پتا ہوگا کہ سلیبس میں آپ کی گرامر دی گئی ہے گرامر کے بعد اردو عدب کے تاریخ دی گئی ہے پھر آپ کو غزل دی گئی ہے پھر نظم دی گئی ہے پھر مضمون دیے گئے ہیں اور اس کے بعد اردو تدریس دی گئی ہے لیکن میں نے شروعات کے ٹوپک کو چھوڑ کر بیچ سے ہی میں نے غزل کو کیا کر دیا شروع کر دیا کیوں کیونکہ یہ سب سے انٹرسٹنگ ٹوپک تھے یہ آپ کے لئے سننے کے لئے سمجھنے کے لئے ان باتوں میں دلچسپی لینے کے لئے آپ کے لئے سب سے انٹرسٹنگ ٹوپک تھے اس لئے سب سے میں نے پہلے غزلوں کو چھنا دوسرا ٹوپک آپ کا نظم کا ہے نظم آلماسٹ آنشاءاللہ آج والے ٹوپک میں ختم ہو جائے گی یہ نظم چار بندوں میں مشتمل ہے تو ہو سکتا ہے نظم زیادہ طویل ہو جائے سمجھانے میں زیادہ وقت لگ جائے تو ہو سکتا ہے ایک کیجئے دو ویڈیو بھی اس کے بن سکتے ہیں باقی نظم آپ کو کل ویڈیو میں پڑھائی جائے گی اس کے بعد دوستہ آپ کو مضمون پڑھائی جائیں گے مضمون کے بعد پھر آپ کو کرامر پڑھائی جائے گی ہمیشہ کتر ہے یہ تو آپ کے کچھ سلیبس سے میں نے بتا دی کہ آپ کے کچھ دس بارہ شہروں کی گزلیں آپ کے شامل کی گئی تھی تو وہ میں پڑھا چکا ہوں اس کے بعد چھے آپ کے نظم میں شامل کی گئی تھی وہ چھے نظم میں آپ کو پڑھا چکا ہوں لاسٹ نظم میں آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں اس کے بعد سات آنٹھ سات آنٹھ مضمون دیئے گئے ہیں بارے بارے انچہ لے کے کرکم ان کو بھی پڑھائیں گے اس کے بعد ہم شہروں کی سوانہ ہے تو غیرہ جو بھی آپ کو ٹوپک شلتے ہیں جو بھی آپ کے نظم میں دیئے گے ہر ایک بات کو بڑھ ڈیٹیل سے تفصیل کے ساتھ جانے گے آج جو دوست ہم نظم پڑھنے جا رہے ہیں میں پوری امید کرتا ہوں یہ نظم پڑھنے میں یہ نظم سننے میں آپ کو بہت انٹرسٹنگ لگی گی بہت زیادہ کیسی لگی گی انٹرسٹنگ لگی گی نظم کا نام ہے ایک لڑکا کیا ہے ایک لڑکا اخترال ایمان نے اس نظم کو لکھا ہے اگر آپ سے پوچھا جائے کس فارم میں لکھا ہے کس حییت میں لکھا ہے تو آپ کو بتانا معرہ نظم ہے یہ کونسی ہے معرہ نظم ہے یعنی مصروں کی تعداد برابر ہے تعداد سے مراد مصروں کی لمبائی چوڑھائی ان کی بہر تو برابر ہے ایک بہر میں لکھی گئی ہے لیکن ردیف کافی کی پابندیس میں نہیں کی گئی ہے اس لئے یہ کیا کہلائے گی معرہ نظم کہلائے گی اور نظموں کو چار الگ الگ حصوں میں چار حییتوں میں باتا جاتا ہے وہ ہم آپ کو پہلے والے ویڈیو میں بتا چکا ہوں اب کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ سے نظم کی شاعر کے بارے پوچھا جائے گا تو آپ کو بتانا یہ نظم کس کی اخترال ایمان کے لکھی ہوئی ہے دوسرا سوال پوچھا جائے گا اس نظم کی حییت کیا ہے تو آپ کو بتانا یہ معرہ نظم ہے تیسری چیز یہ پوچھا جائے گی کہ اس میں کس چیز کی اکاسی کی گئی ہے تاکہ بتانا ہے اس نظم میں شاعر کے گزرے ہوئے زمانے کی بیتے ہوئے دن کی اس کے بچپن کے دن کی بھوت کی یعنی پاسٹ کی باتیں اور ورطمان ان موجودہ حالات کو جوڑ کر باتیں کیا کیے پیش کی گئی ہے یہ ایک بیانیا نظم ہے باتوں کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ میری بیتی باتوں میں میرا دین ایسے تھے اور آج کی دن میں ایسے ہیں اس نظم میں کیا ہے دوستوں ایک لڑکا ایک لڑکا جو ہے لڑکا کون ہے شاعر خود ہے لڑکا کون ہے شاعر خود ہے اپنے آپ کو ایک لڑکے کی طرح تشبیہ دے گا لڑکے کی طرح ایک نام دے کر اپنے ضمیر کے لئے کہتے ہیں انسان کا ضمیر ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے انسان کا ضمیر کبھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا اگر آپ حق پر رہتے ہیں اگر آپ سچائی پسند انسان ہے اگر آپ نیک دل انسان ہے تو آپ کا ضمیر آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دے گا آپ چاہیں زندگی میں کیسی بھی حالات سے گزر جائیں آپ چاہیں زندگی میں کتنے اتار چڑھاؤں دیکھ لیں لیکن آپ زندگی میں کبھی غلط کام کی طرف راغیب نہیں ہوں گے اگر آپ کا ضمیر اچھا ہے اگر آپ کا ضمیر گوارہ کرتا ہے کہتے ہیں کہ انسان کے ساتھ دو ہمزاد پیدا ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہو نا یا آپ نے حاجری واجری جیسی چیزیں سنی ہوں گے تو وہ بابا سب باتاتے تھے وہ بابا کچھ نہیں بتاتے بتاتا کون ہے ہمزاد ہمیں انسان کی روح کے ساتھ انسان کی روح کے ساتھ دو ہمزاد پیدا ہوتے ہیں ایک اس کو نیکی کی طرف بلائی کی طرف مائل کرتا ہے اور دوسرا ہمزاد اس کو برے کاموں کی طرف مائل کرتا ہے اب یہ انسان کا ضمیر ہوتا ہے بیچ میں اس کی نفس ہوتی ہے کہ اس کی نفس اس کو کتنا کنٹرول کر پاتی ہے انسان کس کے ساتھ جانا پسند کرتا ہے ایک نیکی والا ہمزاد لے کر جا رہا ہے اس کے ساتھ جانا پسند کرتا ہے یا برے کاموں کی طرف جانا پسند کرتا ہے یہ انسان پر خود پر کیا کرتا ہے depend کرتا ہے تو شائر کا ضمیر بار بار اسے جھکجور رہا ہے شائر کا ضمیر بار بار اسے کیا کر رہا ہے جھکجور رہا ہے اسے ہلا رہا ہے اسے چیتا رہا ہے کہ جو تو کرنے والا ہے جو کام کی طرف تو جا رہا ہے یہ جب میں نظموں کو پڑھاؤں گا ڈیٹل میں تو آپ کو سمجھ مانے لگے ہو سکتا میری بات ہے بھی آپ کو پر سے نکل جائے لیکن جب نظموں پڑھائیں گے تو آپ کو شائر کی ہر ایک ایک بات کو میں ریلیٹ کر کے بتاؤں گا امید کرتا ہوں یہ جب نظم آپ پڑھو گے نا دوستوں تو آپ کو شائر کی کافی ساری باتیں آپ کیا کرنے لگو گے ریلیٹ کرنے لگو گے آپ کو نظم کے آخر آتے آتے آپ کو شائر سے ہمدردی ہونے لگے گی کیا انہوں لگے گی ہمدردی کہ سچمجھ کے ساتھ بہت برا ہوا ہے سچمجھ اس انسان نے بہت تکلیف بہت دکھ دیکھے ہیں آپ کے سب چیزیں کیا انہوں لگی کہ آپ فیل کرنے لگو گے ٹھیک ہے چلیے باتیں کو کھل سلسلہ یہ ہی ختم کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں آج کی نظموں کو اس نظموں میں زیادہ تر الفاظ کیسے کومن لینگویج والے ہیں تو دیکھیں میرا طریقہ ہوتا ہے کہ دو دو مصنوں کے بعد میں ورڈ میننگ بتاتا ہوں اس میں ورڈ میننگ والی زیادہ چیزیں نہیں تھی اس لئے میں نے سیڈ میں ہی دو چار سیڈ میں آپ کے لگ دیئے ہیں کیونکہ زیادہ تر چیزیں آپ خود جانتے ہیں سمجھتے ہیں ٹھیک ہے چلیے میں پڑھتا ہوں اور ایک ایک کر کے جملے کو سمجھاتا ہوں جان سے دیکھیں دیارے عشق کی آبادیوں کے اونچے ٹیلوں پر کبھی آموں کے باغوں میں کبھی کھیتوں کی مینڈوں پر کبھی جھیلوں کے پانی میں کبھی بستی کی گلیوں میں کبھی کچھ نیم اوریاں کم سینوں کی رنگ رلیوں میں سہر دم جھٹ پٹے کے وقت راتوں کے اندھیرے میں کبھی میلوں میں ناٹک ٹولیوں میں ان کے ڈیرے میں آگے اور بھی ہے ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں دیارے شرک کی آبادیوں کے اونچے ٹیلوں پر شاعر کہتے ہیں ایک لڑکا ہے شاعر کہتے ہیں ایک لڑکا ہے جو ہر وقت ان کا پیچھا کرتا رہتا ہے دیارے شرک دیار کہتے ہیں کسی جگہ کو اسطحان کو شرک کہتے ہیں شرک بنا ہے مشرک سے مشرک سے نکلنے والی جگہ کو یعنی مشرک والی جگہ کو جس جگہ سے سورس طلوع ہوتا ہے اور مشرک کا مطلب اچھے سے بھی لیا جاتا ہے مراد اچھی چیزوں سے لیا جاتا ہے کہ مشرک سے جہاں سے سورس طلوع ہوتا ہے وہ جگہ اچھی ہوتی ہے وہ زندگی میں دنیا میں اجالہ پیدا کرتی ہے وہ دنیا میں بھلائی پیدا کرتی ہے وہ دنیا میں روشنی لاتی ہے تو دیارے شرک کی آبادیوں میں یعنی اچھی والی جگہ کی آبادیوں میں اونچے ٹیلوں پر ایک لڑکا ہے جو کبھی مشرک کی جگہ پر گھومتا نظر آتا ہے کبھی پہاڑ کے اونچے ٹیلوں پر گھومتا نظر آتا ہے کبھی آموں کے باغوں میں کبھی کھیتوں کی مینڈوں پر کبھی آم کے باغوں میں آم کے پیڑوں پر جھولتا نظر آتا ہے تو کبھی کھیتوں کی مینڈوں پر مینڈ سمجھتے ہیں کھیت میں بنی پگڑنڈی کھیتوں میں پاؤں سے چلنے پر جو پگڑنڈی نشان بن جاتا ہے اسے کہیں مینڈ کیا کہتا ہے مینڈ اچھلتا کھتا تیرتا نظر آتا ہے تو کھبی بستی کی گلیوں میں ادھر ادھر شور گل مچاتا نظر آتا ہے لڑکا لڑکا آپ سمجھتے ہیں اس چیز کو آپ خود امیجن کر کے دیکھئے ایک لڑکے کا کام کیا ہوتا ہے ایک لڑکے کام کیا ہوتا ہے ادھر ادھر مٹر گشتی کرنا پہاڑوں کی چوٹیوں پہ جار بیٹھنا اگر گاؤں کا دیہاتی لڑکا ہے شہر کے لڑکے تو یہ کیا کرتے ہیں موبائل اٹھاتے ہیں پبجی لے کر بیٹھ جاتے ہیں موبائل اٹھاتے ہیں پبجی لے کر بیٹھ جاتے ہیں یا ادھر ادھر کی شوشل اکاؤن انسٹا وغیرہ پر لگے رہتے ہیں دیہاتی لڑکوں کی بات کریں اگر زمانے ماضی کی بات کی جائے پرانے زمانے کی بات کی جائے تو لڑکے کا کام کیا ہے ادھر ادھر آم کے پیڑوں پر گھومنا یہ گاؤں کی ایک دیہاتی لڑکی کی کہانی اس طرح نارمل ہوا کرتی تھی اب ایسا نہیں حالہ تھوڑے بدل چکے ہیں تو کہتے ہیں کبھی جھیلوں کے پانی میں کبھی بستی کی گلیوں میں کبھی جھیل کے پانی میں دور دور آپ کو تیہتہ نظر ملے گا کبھی بستی کی گلیوں میں دور دور آپ کو ڈھولتا ہوں ملے گا کبھی کچھ نیم اوریاں کم سنوں کی رنگ رلیوں میں نیم کہتے ہیں آدھے کو نیم کہتے ہیں آدھے کو نیم مطلب نیم حکیم بھی ہوتا ہے آپ کو نیم حکیم خطرہ جان نیم یعنی آدھا آدھا ڈاکٹر کیا ہے خطرے کی جان خطرہ جان ہے خطرے سے خالی نہیں ہے نیم مطلب ہوتا ہے آدھا نیم مطلب پیڑ بھی ہوتا ہے نیم کا کڑوا تو نیم یعنی آدھا اوریاں کہتے ہیں ننگاپن اوریاں کہتے ہیں ننگاپن بیلی باس کبھی آدھے ننگے بچے کم سن کم یعنی کم سن یعنی ہوتی عمر کم عمر کے کم عمر کے چھوٹے لڑکے رنگ رلیوں میں یعنی رنگ رلیوں کے مطر گشتیوں میں اور کبھی کبھی وہ لڑکا ملے گا عدرنگی بچوں کے ساتھ کبھی رنگ رلیاں کرتا ہوں کے ساتھ گھومتا پھر تاہو دم دھاڑم مچاتا ملے گا آپ نے دیکھو کہ بارش میں چھوٹے چھوٹے لڑکے ہوتے ہیں ایسی ننگی ہی نکل جاتے ہیں ایسی ننگی چڑی پینے پینے کیا عورتیں پر بارش میں پر محلے میں گھوم جاتے ہیں چھتوں پہ چڑ جاتے ہیں اور کبھی کبھی وہی بچے تالہ پر کوئے پر دو دو کھیلتے ناستے نظر آتے ہیں وہ ننگ دھڑنگ ہی گرمیوں میں برساتوں میں ایسی گھومتے نظر آتے ہیں تو کہتے ہیں شاعر کے کبھی کچھ نیم اوریاں کم سنوں کی رنگ رلیوں میں کبھی کچھ آدھنگی ان چھوٹے چھوٹے لڑکوں کے ساتھ گھومتا پھرتا رنگ رلیہ مناتا ہوا لڑکا وہ نظر آتا ہے سہر دم جھٹ پوٹے کے وقت راتوں کی اندھیرے میں سہر دم جھٹ پوٹے کا وقت سہر دم کا مطلب ہوتا ہے جھٹ پوٹے کا مطلب ہوتا ہے رات کے جانے کا وقت رات کے جانے کا وقت سوری رات کے آنے کا وقت اور شام کے جانے کا وقت تو یہ جھٹ پوٹے کا وقت کہلاتا ہے جو کو مغرب کا وقت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اور سہر دم کہتے ہیں سہر دم یعنی صبح کے آنے کا وقت اور رات کے جانے کا وقت پھر کہتے ہیں سہر دم جھٹ پوٹے کے وقت راتوں کے اندھیروں راتوں کے اندھیرے میں کہ وہ کبھی کبھی مغرب تک کھیلا کرتا ہے اور کبھی کبھی صبح فجر تک وہ کھیلتا نظر آتا ہے کبھی رات رات بھر اندھیروں میں دور دور مٹر گشتیاں کرتا کھیلتا دورتا ہستا کھیلتا نظر آتا ہے ایک لڑکا ہے جو مجھا روز ادھر ادھر نظر آتا ہے کس کو شاعر کو وہ لڑکا بار بار نظر آتا ہے پھر کہتے ہیں کبھی میلوں میں ناٹک ٹولیوں میں ان کے دیرے میں کبھی میلوں میں ہستا کھیلتا نظر آتا ہے کبھی ناٹکوں میں نظر آتا ہے کبھی ناٹک کی ٹولیاں گھومہ کرتی ہے آج کے زمانے میں ناٹک کی ٹولیاں نہیں ہوتی ہے وہ زمانے میں ناٹک دکھانے کے لئے ٹولیا ہوا کرتی تھی ٹھیک ہے چورا ہے پردہ کے بھیڑ لگا دیتی تھی ایک جٹھا لگا دیتی تھی اور وہ ناٹک دکھایا کرتی ناٹک کے ٹولیوں میں ان کے ڈیرے میں ان کی بھیڑ بارے میں وہ لڑکا نظر آیا کرتا تھا اگلا بند دیکھیں یہ پورا ایک ہی بند ہے ٹوٹل چار بندے میں مشتمل ہے ٹوٹل کتنے بند ہیں چار بند ہیں اور بہت ایزی ہیں انشاءاللہ امید کرتا ہوں ایک بار میں آپ کو سمجھ میں آجائے گی بات کے ایک لڑکے کی کہانی کیا ہے کون سے لڑکے کے بارے میں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں ایک بند سمجھ میں آئے گا تب پڑھ لے پڑھے گی کہاں لڑکا کون ہے اور کون کس کی بات کر رہا ہے آگے کہتے ہیں تاقب میں کبھی تاقب میں کبھی گمتتلیوں کی سونی راہوں میں کبھی ننے پرندوں کی نحفتہ خوابگاہوں میں برہنہ پاؤں جلتی ریت یخبخت یخبستہ ہواوں میں گریزان بستیوں سے مدرسوں سے خانکاہوں میں کبھی ہمسن حسینوں میں بہت خوشکام دل پرفتہ کبھی پیچاں بگولہ سا کبھی کبھی جوں چشم خون بستہ کیا کہتے ہیں تاقب میں کبھی گمتتلیوں کی سونی راہوں میں تاقب کہتے ہیں پیچھا کرنے کو تاقب کہتے ہیں پیچھا کرنے کو گمتتلیوں کی یعنی وہ لڑکا ہے جو کبھی کبھی تتلیوں کا پیچھا کرتا نظر آتا ہے کبھی کبھی تتلیوں کا سونی راہوں میں یعنی خالی سڑکوں پر تتلیوں کو پکڑنے میں تتلیوں کا پیچھا کرنے میں اکثر نظر آئے کرتا ہے تو وہی لڑکا کبھی ننے پرندوں کی نحفتہ خواب گاہوں میں خواب گاہ کہتے ہیں جہاں پر انسان سوتا ہے جہاں پر انسان سوتا ہے جہاں پر آدم سے سو کے خواب دیکھا کرتا ہے اسے کہتا ہے خواب گاہ نحفتہ کہتے ہیں چھپا ہوا نحفتہ کہتے ہیں چھپا ہوا پوشیدہ پرندے یعنی چھوٹے چھوٹے پرندے کہاں چھپکے رہتے ہیں گھونسلے میں کہاں رہتے ہیں گھونسلے میں بڑا ہی الہر سا بڑا ہی بیچین سا بڑا ہی پھلڑ سا بچہ ہے بلکل اور وہ لڑکا ہر جگہ مجھے نظر آیا کرتا ہے برہنہ پاؤں جلتی ریت یا خبستہ ہواوں میں برہنہ کہتے ہیں ننگے پر برہنہ کہتے ہیں ننگا پن کو ننگے پاؤں جس کے پیروں میں چپل نہیں ہوتی ہے ننگے پاؤں جلتی ریت پر یعنی لڑکے ہوتے ہیں ان کو کچھ خبر نہیں ہوتی جب ان کو دم مچانے کا ٹائم آتا ہے نا تو ان کو نہ دھوب دیکھتی ہے نہ بارش دیکھتی ہے نہ تیز ہوایں دیکھتی ہے وہ تو گلو میں بھی چلے جاتے ہیں تو کڑا کی تھنڈی میں بھی گھوم لیتے ہیں تو کہتے ہیں برہنہ برہنہ پاؤں جلتی ریت پر بھی گھوم لیا کرتا تھا یا خبستہ یا خبستہ کہتے ہیں اتنی زیادہ تھنڈی کہ تھنڈ سے جم جائے اس تھنڈ سے انسان کیا ہو جائے جم جائے اتنی تھنڈی ہواوں میں وہ گھومتا نظر آتا ہے وہ لڑکا گھومتا نظر آتا ہے کبھی ننگے پاؤں ہی کبھی تیز گرمی کی دھوپ میں جلتی ریت پر نظر آتا ہے کبھی اتنی سردیوں کی تھنڈی ہوایں ہوتی ہے کہ انسان اس تھنڈ ہواں سے جم جائے ایسی تھنڈی ہواوں میں بھی گھومتا فرتا نظر آتا ہے اس اپنے کپڑوں کا ہوش نہیں اس اپنے آپ کا ہوش نہیں یہ بس بلکل مست ہو رکا ہے کیا رکا ہے مست ہو رکا ہے گریزہ بستیوں سے مدرسوں سے خان کاہوں میں خان کاہ بھی مدرسوں کو کہتے ہیں ٹھیک ہے خان کاہ درگاؤں کو بھی کہتے ہیں گریزہ کہتے ہیں بھاگنے دورنے کو تو کبھی وہ بھاگتا نظر آتا ہے بستیوں میں مدرسوں میں خان کاہوں میں بھاگتا دورتا نظر آتا ہے ادھر ادھر گھومتا فرتا نظر آتا ہے ہر وقت ادھر ادھر بھاگنا دورنا اس کا شغل بنا ہوا ہے کبھی ہم سن حسینوں میں بہت خوش کام و دل رفتا کبھی ہم سن حمسین کہتے ہیں ہم عمر کو حسین میں نے کہا نا حسین مطلب عمر حمسین ہم عمر برابر کے حمسین حسینوں میں یعنی ساتھ کے لوگوں میں حسین یعنی خوبصورت لوگوں میں بہت خوش نظر آتا ہے کام و دل رفتہ دل رفتہ کہتے ہیں کسی پر فریفتہ ہو جانا کسی سے محبت ہو جانا عشق ہو جانا لیکن اس لڑکے کے لئے عشق محبت کیا ہوگی اس لڑکے کے لئے عشق محبت اس کی یار دوست اس کی یار دوستوں سے اس کا من لگا رہتا ہے انہی سے اسے عشق اسی صحبت سے اسے محبت ہے ان کے ساتھ گھومنا پھرنا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ ہر وقت مزا کرنا ہر وقت اپنے آپ کو بے فکری میں اپنی زندگی کو گزارنا ایک ایسا لڑکا ہر وقت مجھے نظر آتا ہے کبھی ہم سن حسینوں میں بہت خوش کام و دل رفتہ کبھی پینچاں بگولا سا کبھی جیوں چشم خون بستہ پھر کہتے ہیں کبھی پینچاں بگولا سا پینچاں کہتے ہیں دوستوں موڑ کو پیچ کہتے ہیں موڑ گھماؤ پیچ کا مطلب ہوتا ہے گھماؤ پینچاں یعنی گھماؤ دار ایک بگولا آپ نہ دیکھا ہوگا بگولا اکثر سارا ہنس وقت دیکھوں گے کہ ایک ندی میں کنارے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور بالکل موڑی موڑ کے سترہ بیٹھ جاتے ہیں مو موڑ کے سترہ کھڑے رہتے ہیں تو کبھی تو اتنا شرمندہ ہو جانا کہ موڑ لٹکا ہے چپ چاپ کھڑے ہو جانا اور کبھی جیوں کبھی ایسے چشم خون بستہ چشم یعنی آنکھ خون یعنی خون بستہ یعنی بسنا کبھی ایسا کہ اس کی خون سے اس کی آنکھیں لال ہو جائے کبھی اتنا غصہ اس میں نظر آتا ہے چھوٹے بچے ماکروش ہوتا ہے بہت چھوٹے بچے بہت جلدی غصہ ہو جاتے ہیں بہت جلدی ناراض ہو جاتے ہیں بہت جلدی خوش بھی ہو جاتے ہیں بہت جلدی مان بھی جاتے ہیں ایک ایسا چھوٹا لڑکا ایک ایسا چھوٹا لڑکا جو مجھے ہر وقت نظر آتا ہے کبھی عام کے باغوں میں کبھی منڈیر پر کبھی تالہ میں کبھی جھیلوں پر کبھی محلے میں کبھی گلیوں میں ہر جگہ نظر آتا ہے اور کبھی مدرسوں میں خان کا ہو میں بھاگتا دورتا نظر آتا ہے اس سے اپنی زندگی کی فکر نہیں ہے بے فکری کی زندگی میں بڑا مستی سے اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے ایک ایسا لڑکا مجھے ہر وقت نظر آیا کرتا ہے آگے کیا کہتے ہیں دوستو ہوا میں تیرتا خوابوں میں بادل کی طرح اڑتا ہوا میں تیرتا خوابوں میں بادل کی طرح اڑتا پرندوں کی طرح شاخوں پہ چھپ کر جھولتا مڑتا مجھے ایک لڑکا آوارا آوارا منوش آزاد سیلانی مجھے ایک لڑکا جیسے تند چشموں کا روا پانی نظر آتا ہے یوں لگتا ہے جیسے یہ بلائے جان میرا حمزاد ہے ہر گام پر ہر موڑ پر جولان ہوا میں تیرتا خوابوں میں بادل کی طرح اڑتا ہوا میں تیرنے سے مطلب بچ چھوٹے بچ ہوا موڑتے نہیں ہیں لیکن بھاگنا دوڑنا بے فکری کے عالم میں بھاگنا دوڑنا بے فکری کے عالم میں بینا کسی ٹینشن کے بینا کسی لوڈ کے بینا کسی پریشانی کے بینا کسی سمیداری کے گھومنا فرنا ادھم مچانا ہر جگہ اڑنا فرنا تو کہتے ہیں ہوا میں تیرتا خوابوں میں بادل کی طرح اڑتا جس طرح آسمان میں بادل اڑا کرتا ہے بے فکری سے ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی ہے کوئی رستہ کوئی راہ نہیں ہوتی ہے جہاں ہوای لے جاتی ہے وہیں وہ ہوا کی طرح ہوا میں بادل اڑ جاتے ہیں یا ایسے ہی جہاں اس کا آمان ہوتا ہے وہ بادلوں کی طرح ہواوں میں اڑتا نظر آتا ہے ایسی اس لڑکی کی چال ہے ایسا اس لڑکی کا حال ہے پرندوں کی طرح شاکھوں میں چھپ کر جھولتا مڑتا جس طرح چھوٹے چھوٹے پرندے ہوتے ہیں شاکھوں پر پیڑ پر بیٹھا کرتے ہیں پھر اڑ جاتے ہیں پھر شاکھ پر بیٹھتے ہیں پھر کسی دوسری پیڑ پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں پیڑ پر لٹکنا مڑنا اڑنا یہ ہی ان پر چھوٹے پرندوں کا کام ہوتا ہے ان کے پاس کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی ان کو کوئی گھر کھرچ نہیں چلانا ہوتا ان کو کوئی گھر کے کام نہیں کرنے ہوتے ان کی ذمہ داری چیفت نہیں ہے گھومنا پھرنا ہے جہاں دانا مل جائے وہاں انہوں نے کھا لیا اڑے پھرے اس لڑکی کی زندگی کیسی ہے بلکل پرندوں کی طرح ہے کیسی ہے پرندوں کی طرح ہے پرندوں کی طرح اڑتا پھرتا ہے شاکھوں پر یعنی پیڑ کی ڈالیوں پر جس طرح پرندہ اڑے کرتے ہیں اسی پرندوں کی اڑان کی طرح وہ لڑکا بھی ہر طرف اڑا جا رہا ہے مجھے ایک لڑکا آوارہ منوش آزاد سیلانی مجھے ایک لڑکا آوارہ منوش آوارہ کہتے ہیں بد مجاز کو آوارہ کہتے ہیں کتنا آوارہ ہے گھومنے پھرندے والا مانوش کہتے ہیں مانوش یہ کوئی کام مانوش استعمال کیا ہے آوارہ منوش یعنی بد مجاز لوگ بد تمیز لوگ آزاد سیلانی سیلانی مطلب تاہ گھومنے پھرندے والا سیر کرنے والا سیلانی گھومنے پھرندے والا تو یہاں پر آوارہ منوش کا مطلب وہ آوارہ نہیں ہے بلکل کہ آوارہ گلت کاموں میں پڑھا ہوا آوارہ بلکل گھومنا فرنا جس کو کوئی ذمہ داری کوئی فکر نہ ہو اس طرح کی آوارہ زندگی گزارنا کبھی کس گلی میں کبھی کس گلی میں کبھی کس کے ساتھ کبھی کس کے ساتھ ادھر ادھر گھومنا فرنا زندگی گزارنا اس طرح آوارہ استعمال کی آزاد سیلانی گھومنا فرنا جس نے اپنا شگل بنا رکھا تھا پھر زندگی کو صرف بینہ کسی ٹینشن کیسے گھومنا فرنا ادھر مچانا ہے اس کا شغل بنا ہوا تھا ایک ایسا لڑکا مجھے ایک لڑکا جیسے تند چشموں کا روا پانی تند کہتے ہیں تیز کو چشمہ کہتے ہیں پانی کے سروت کو جہاں سے پانی نکلا کرتا ہے روا کہتے ہیں روا دوا کو جاری اور ساری کو جہاں سے پانی کا ایک چشمہ پھوٹتا ہے تو چشمے کی دھار جو بہت تیز ہوتی ہے جس طرح چشمے کی دھار تیزی سے بہا کرتی ہے ایک لڑکا مجھے ایسی ہی بہا کی طرح تیز بہتا نظر آتا ہے اس کا مطلب مجاز باتا اس کا وقت تو بتا رہے ہیں کہ اس کا نیچر مجھے بلکل ایک چشمے کے بہا کی طرح بہتا نظر آتا ہے نظر آتا ہے یوں لگتا ہے جیسے یہ بلائیں جان نظر آتا ہے تو لگتا ہے جیسے یہ بلائیں جان بلائیں جان کہتے ہیں کسی چیز کا تیب وابالی جان ہو جانا بلائیں جان ہو جانا کیا ہو جانا بلائی جان کہتے ہیں جان کا جنجال تو میرے جنجال ابھی دور رہے مجھ سے یہ لڑکا ایسا ہے جسے کوئی جنجال ہے میرے لیے یہ ہر وقت میرے پیچھے پڑا رہتا ہے ہر وقت میرے ساتھ رہا کرتا ہے میرے لیے بلائی جان بن چکا ہے میرے جان کا جنجال بن چکا ہے یہ لڑکا ہر وقت میرے پیچھے رہتا ہے پھر کہتے ہیں میرا ہمزاد ہے ہر گام پر ہر موڑ پر جولا میرا حمزاد ہے حمزاد سمجھ کہا نا کہ ہر انسان کے ساتھ دو حمزاد پیدا ہوتے ہیں ایک نیکی کی طرف مائل کرتا ہے اور دوسرا بادی کی طرف مائل کرتا ہے اب وہ انسان کی نفس اس کو کہاں لکھر جاتی ہے یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ اپنے نفس پر کتنا کنٹرول کر پاتا ہے یہ میرا حمزاد ہے کوئی اور نہیں بلکہ یہ میرا ہی حمزاد ہے جو میرا ساتھ جو ہر گام پر گام کہتے ہیں قدم کو گام کہتے ہیں ہر موڈ پر جولا ہے جولا کہتے ہیں کسی کا ساتھ پھرنے والا کسی کا ساتھ پھرنے والا تو یہ جولا ہے ہر وقت میرے ساتھ پھرا کرتا ہے اور ہے کون میرا حمزاد ہے آگے کیا کہتے ہیں یہاں پر صرف بچپن کی بات بتا رہے ہیں کس کی بات بتا رہے ہیں بچپن میں ایک لڑکا ہے ایک لڑکی کی فطرت کے بارے ہم بات بتا رہے ہیں کہ لڑکا کون ہے اور آگے کیا کہتے ہیں اسے ہمراہ پاتا ہوں یہ سائے کی طرح میرا تعاقب کر رہا ہے جیسے میں مفرور ملزم ہوں یا مجھ سے پوچھتا ہے اخترال ایمان تم ہی ہو اب سمجھے بات اسے ہمراہ پاتا ہوں یہ سائے کی طرح میرا میں ہر جگہ اس اپنے سائے کی طرح یعنی پرچھائی کی طرح اس کو اپنا ساتھ پاتا ہوں میں جہا جاتا ہوں یہ لڑکا ہمیشہ مرے ساتھ رہتا ہے کون لڑکا وہ لڑکا جو گلیوں میں میدانوں میں گھومتا فرتا بے فکری کی عالم میں زندگی گزارنے والا یہ لڑکا ہر وقت پرچھائی کی طرح میرے ساتھ رہا کرتا ہے تعاقب کر رہا ہے یہ جیسے میں مفرور ملزم ہوں مفرور بنا ہے فرار سے فرار نہیں ایک اتنا قیدی کا فرار ہو جانا میں کوئی ملزم ہوں مجھ پر کوئی الزام ہے میں کوئی گناہگار ہوں ایسے ہر وقت میں فرار ہو چکا ہوں میں جیل کوئی توڑ کو بھاگ چکا ہوں ایسے کوئی ملزم کی طرح جب پلیس پیچھا کرتی ہے ایسے ہر وقت یہ میرا تعاقب کرتا ہے ہر لمحہ یہ میرا پیچھا کیا کرتا ہے اور مجھ سے صرف ایک ہی بات پوچھتا ہے کیا پوچھتا ہے یہ مجھ سے پوچھتا ہے اخترال ایمان تمہی ہو ان کا نام ہے شاعر کا اخترال ایمان اب کیا ہے اب اس پہلے بند سے آپ پوری بات کو سمجھیں کی کوشش کریں شاعر کیا ہو چکا ہے اب بڑا ہو چکا ہے جوان ہو چکا ہے ایک عمر گزار چکا ہے زندگی کافی اتار چڑاؤ دیکھ چکا ہے لیکن انسان جب ایک زندگی کے موڈ پہ پہنچنے کے بعد بھی زندگی میں ایک مقام حاصل کرنے کے بعد بھی اس کے زندگی میں اس کے بیتے دن ہمیشہ اسے یاد رہتے ہیں بیتے دن ہمیشہ اسے یاد رہتے ہیں اور وہ زمیر ہر وقت اس کا ساتھ رہا کرتا ہے زمیر اسے ہر وقت اچھے کام کرنے کی ترگی بھی رہا کرتا ہے اگر مان لیجی آپ ایک نیک دل انسان ہے اگر آپ نے زندگی پر لوگوں کا بھلاہی چاہا ہے آپ نے کبھی کسی کا برا نہیں سوچا ہے اور آپ ہر وقت لوگوں کی بھلاہی کا کام کرتے جا رہے ہیں اور حالات نے آپ کو اتنا مجبور کر دیا ہے کہ اب آپ کے پاس دوسرا کا آپشن نہیں بچا ہے یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ آپ نے ایک بہتر زندگی گزاری ہے لوگوں کی بھلاہی کی اچھے کاموں کی زندگی گزاری ہے اور ایک وقت یہ آ جائے کہ آپ کے پاس آپ کا کاروبار آپ کا بیزنیس آپ کی پوری زندگی برباد ہو جائے اور آپ کے پاس چوری کرنے کے علاوہ کوئی کام نہ بچے اب آپ کے پاس یہ ایک option بچا ہے یا تو چوری کر لے آپ کو option ملا ہے ایک وقت ایسا موڈ آیا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی چوری کا سامان رکھا ہے آپ چاہیں تو اسے چوری کر لیں کوئی نہیں دیکھ رہا چاہیں چوری کر لیں کوئی نہیں دیکھ رہا اور اگر تو یہ چوری نہیں کرے گا تو تیری زندگی کیا ہو جائے گا کچھے بورے جو بھی کام کرتا ہے کام صرف کس کے لیے کرتا ہے دو وقت کی روٹی کے لیے دو وقت کی روٹی کے لیے جو اسے صحیح طریقے سے حالہ رسک سے عطا ہو جائے یہ ہی انسان کا سب سے بڑا کیا ہوتا ہے شغل ہوتا ہے یہ انسان کی زندگی کا طریقہ ہوتا ہے سب سے زیادہ ضروری کا دو وقت کی روٹی اور حالات یہ ہو جائے ہیں کہ اس کو دو وقت کی روٹی بھی نصیب نہ ہو تو وہ کیا کرے گا وہ مجبور ہو جائے گا اسے مجبوری میں کیا کرنا پڑے گا وہ چوری کرنی ہی پڑے گی لیکن جیسے آپ چوری کے لیے ہاتھ لگا ہوگے تو آپ کا ضمیر اندر سے کیا کہے گا تو صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے تو وہی ہے نا جو ہر وقت نمازیں پڑا کرتا تھا تو تو وہی ہے نا جو ہر وقت روزے رکھا کرتا تھا تو تو وہی ہے جو لوگوں کو یہ شکشہ دیا کرتا تھا چوری مت کرو تو وہی ہے جو لوگوں کو سچائی کے راستے پر لے کے جائے کرتا تھا تو وہی ہے جو لوگوں کو ہدایت کیا کرتا تھا کہ چوری نہیں کرنے چاہیے چوری غلط کام ہے تو برے کام نہیں کرنے چاہیے برے کاموں سے رکنا چاہیے بچنا چاہیے لوگوں کو بچانا چاہیے تو تو وہی ہے اور تو خود چوری کر رہا ہے کیا تو وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں اختر علیمان تم ہی ہو یہ بات اس کا ضمیر اس کو بار بار لوٹا رہا ہے یہ بعض ضمیر اس کو اب آپ اس کو یاد دلارہا ہے کیونکہ اب اختور علمان اس ضمیر کو کیا نام دیتے ہیں اگر لڑکا دیتے ہیں ایک لڑکا دیتے ہیں کہ ایک لڑکپن کی میری جو زندگی تھی بہت ہی الہرپن میں مزی کی زندگی گزرا کرتی تھی اور اب جب میں جوان ہو چکا ہوں بڑا ہو چکا ہوں تو وقت کے ہاتھوں ان کی زندگی بہت ٹف گزری ہے ماں گا آپ کو بتاؤں گا کچھ لائنز ہیں گی جب آپ کو ڈلیر کے بتاؤں گا اگر آپ کو سچپن کی بچپن کی زندگی جاننی ہے تو ٹویلت کلاس میں ایک چپٹر ہے اس آباد خرابے میں اس آباد خرابے میں ان کی جیونی کا ہی ایک حصہ ہے چھوٹا سا اس پہ کچھ شامل کیا گیا تو آپ کو پتہ لگے گا کہ بچپن میں پڑھائی بھی نہیں کر پائے تھے ان کے والد صاحب بھی امام تھے بار 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 پوسٹنگ ہوتی جاتی تھی تو کبھی نہ تو ان کی سکولی پڑھے ڈنگ سے چل پاتی تھی کبھی والی صاحب چاہتے تھے کہ وہ حفظ کریں امام بنیں اور یہ خود سکول پڑھنا چاہتے تھے تو نہ تو وہ ڈنگ سے چل پاتا تھا نہ یہ ڈنگ سے چل پاتا تھا ہر تھوڑے تھوڑے دن میں کیا والی صاحب کو ٹرانسفر ہو جائے کرتا تھا کبھی کس محلے کبھی کس گلی کبھی کس گاؤں گاؤں جانا پڑتا تھا تو بہت ہی کنجسٹڈ بہت ہی تکلیف و بری زندگی آپ کی پوری بچپن سے ہی گزری ویسے تو پر پھر بھی کہتے ہیں کہ اس تکلیف و بری زندگی میں بھی ایک سکون اس بات کا تھا کہ انہوں نے کبھی غلط راستے کو اپنایا نہیں غلط چیزوں کو اپنایا نہیں اور اب جب بڑے ہونے کے بعد حالات اتنے نازک ہو گئے ہیں کہ غلط راستے چننے کے سوا کوئی کام آپشن بچائی نہیں ہے کہتے ہیں نا آگے آگے کھائی پیچھک ہوا آگے کھائی پیچھک ہوا انسان کو ایک نیک تو چننہ ہی پڑتا ہے ظاہر سی بات ہے کھائی میں گرنے سے انسان مرے گا کوئی میں گرنے سے مرے گا مرنا تو دونوں ہی طرف ہے آپشن ہی نہیں بچتا ہے لائف میں ایسے سے موڈ بھی آتے ہیں تو ایسا ہی موڈنگ کے زندگی میں آ چکا تھا کہ اب ان کے پاس غلط کام کرنے کے سوا کوئی آپشن بچتا ہی نہیں تھا اور جب وہ اس رہا پر جاتے تھے تو ان کا ضمیر پھر کہتا تھا اخترالیمان تم ہی ہو تم تو نمازی ہو پرہیزگار ہو متقی ہو تم سچائی کی رہا بتانے والے ہو لوگوں کو غلط کام سے روکنے والے ہو کیا میں صحیح دیکھ رہا ہوں تم ہی ہو تم یہ غلط کام کیسے کر سکتے ہو یہ تھان کا بچپن کا دور اب ہم پڑھیں گے اس کا دوسرا بند دوسرا بند میں کیا بتاتا ہے یہ دیکھیں اب دوسرا بند میں جو بھی حالات ان کے ساتھ گزرے ہیں پہلی بات تو کہتے ہیں کہ میرا بچپن ایسا گزرا تھا ایک لڑکا ہمیشہ نظر آتا ہے وہ لڑکا کچھ اور نہیں بلکہ ان کا بچپن ہے کیا ہے بچپن ہے کہ بچپن مارام کی زندگی گزاری ہے الہر زندگی گزاری ہے فرینک زندگی گزاری ہے اور اب جا کر کیا ہوا ہے اب میں بڑا ہو چکا ہوں اور حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ جب میں غلط کام کرتا ہوں مرے زمین آ کر مجھے ٹوک دیا کرتا ہے کہ اختور علیمان تم ہی ہو اب دوسرے بند میں کیا کرتے ہیں خدا کی تعریف کرتے ہیں کہ چلو حالات جیسے بھی ہیں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کئے بار نظموں میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ حالات کیسے بھی ہوں ایک مومن کا شکل ایک مومن کی زندگی گزاری کا طریقہ ہونا چاہیے صبر اور شکر صبر اور شکر جو کچھ ہوا ہے اس پر صبر کریں اور جو ملا اس پر شکر کریں لالچ ہٹسو حوص میں نہ پڑیں اور حالات جیسے بھی اس پر صبر کریں کیونکہ دن اچھے ہوں یا برے ہوں کبھی ایک جیسے نہیں رہتے اگر اچھے دن ہے تو بھی شکر منائے کہ ہمیشہ ایسے رہنے والے نہیں ہیں اگر برے دن بھی ہیں تو بھی شکر منائے اللہ تعالیٰ ایسے دن ہمیشہ رکھنے والا نہیں ہے زندگی میں فلکچویٹ ہوتے رہتے ہیں دن ہمیشہ فلکچویٹ ہوتے رہتے ہیں زندگی تبدیل ہوتی رہتی ہے اتار چڑھاؤ زندگی کا پرکرتی کا نیم ہے ٹھیک ہے چلیے دوسرے بند میں کیا فرماتے ہیں دیان سے دیکھیں خدای عزوجل کی نعمتوں کا معطرف ہوں میں خدای عزوجل کی نعمتوں کا معطرف ہوں میں مجھے اقرار ہے اس نے زمین کو ایسے پھیلائے کہ جیسے بسترے کمخاب ہو دیبا ہو مخمل ہو مجھے اقرار ہے یہ خیمائے افلاق کا سایا اسی کی بخششیں ہیں اس نے سورج چاند تاروں کو فضاؤں میں سوارہ ایک حد فاصل مقرر کی دوسرے بند میں فرماتے ہیں خدای عزوجل عزوجل کہتے ہیں عزوجل کا معطبہ غالب اور بزرگ خدا کی تعلیف کے لئے خدا کی صفات بیان کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرنے کے لئے عزوجل اسے اللہ تعالیٰ نے اس کی نعمتوں کا معطرف ہو معطرف کرنے کا مطلب ہے اعتراف کرنا اعتراف کا مطلب ہوتا ہے قبول کرنا کہ میں قبول کرتا ہوں اس بات کو اس کی نعمتوں کو میں قبول کرتا ہوں اس نے جو کچھ عطا کیا ہے میں اس کو قبول کرتا ہوں اس نے بہت کچھ کیا ہے میری خالت سے میری حیثیت سے اس نے بہت کچھ زیادہ دیا ہے مجھے مجھے اقرار ہے اقرار ہے نہیں کسی جس کو قبول کرنا کہنا مجھے قرار ہے اس نے زمین کو ایسا فیلایا اور یہ بات میں جانتا ہوں اس نے زمین کو ایسا فیلا دیا ہے کہ جیسے بس طرح کمخواب ہو دیبا ہو مخمل ہو کمخواب یہ کپڑے کی قسم ہے کمخواب بہت مہنگا کپڑا ہوتا ہے دیبا بھی کپڑے کی قسم ہے اور مخمل تو آپ نے نارمل سنے ہوگا مخمل کا کپڑا بہت مہنگا ہوتا ہے بہت خوبصورت ہوتا ہے تو شیر کہتے ہیں کہ مجھے اقرار ہے اس بات کا کہ اللہ تعالی نے اس دنیا کو اس خدا نے اس دنیا کو ایسا فیلا دیا ہے جیسے کمخواب دیبا اور مخمل کا کپڑا فیلا دیا ہو کمخواب دیبا اور مخمل کا کپڑا جس طرح فیلا دیا جاتا ہے ایسے کپڑی کی طرح اللہ تعالی نے پور دنیا کی زمین کو فیلا دیا ہے مجھے اقرار ہے یہ خیمہ افلاق کا سایا افلاق جمع ہے فلک کی فلک مطلب آسمان خیمہ کہتے ہیں تمبو کو ٹینٹ کو سایہ کہتے ہیں سایہ بان کو اوپر جو لگایا جاتا ہے سایہ مجھے اس بات کا اقرار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فلک بنایا ہے یہ جو آسمان بنایا ہے یہ ایک تمبو کی طرح ہم پر تان دیا گیا ہے یہ ایک ٹینٹ کی طرح ہم پر لگا دیا گیا ہے ایک خیمہ بنا دیا گیا ہے اور اس کا سایہ ہم پر کر دیا گیا ہے اس کا سایہ ہم پر کر دیا گیا ہے یہ بات کو بھی کیا کرتا ہوں میں قبول کرتا ہوں اسی کی بخششیں ہیں اس نے سورج چاند تاروں کو بخشش اس کا کرنا اس کی عطا یہ اس کی بخشش ہے اس نے بخشا ہے میں کہ اس نے سورج اور چاند تاروں کو فضاؤں میں سوارا ایک حد فاصل مقرر کی فضاؤں میں واتورن میں فضا یعنی واتورن میں ایٹوانس فیر میں سوار دیا دنیا کو سجایا یعنی اس نے پہلے دنیا کو کیا کرا مقمل کے جیسے کپڑے مقمل دیبا اور کم خواب جیسے خوبصورت کپڑوں سے فیلا کے سجا دیا دنیا کو اس کے بعد کہیں اس نے چاند لگا دیا کہیں اس نے سورج لگا دیا کہیں اس نے تارے لگا دیا اور دنیا کو سجا دیا کیا کر دیا سجا دیا خوبصورت بنا دیا فضاؤں میں سوارا ایٹوانس فیر میں واتورن میں سجا دیا پڑے دنیا کو ایک حد فاصل مقرر کی حد کہتے ہیں سیما کو لیمٹ کو بورڈر کو فاصل فاصلے سے بنایا فاصل ایک فاصلے پہ سب کی حد ایک لیمٹ مقرر کی یعنی تیع کر دی ہر چیز کی لیمٹ ایک مقرر کر دی کہ سورج کو مشرق سے نکلنا ہے اور مغرب میں ڈوبنا ہے چاند کو یہاں سے نکلنا ہے یہاں ڈوبنا ہے ستاروں کو یہاں آنا ہے یہاں پر نکلنا یہاں رکنا ہے ہر چیز کی ایک فکس لیمٹ تیع کر دی تاکہ کوئی آپس میں ٹکرائے نہیں کسی کا نظام بگڑے نہیں ہر چیز کو اس نے اس نے خوبصورتی کے ساتھ پر دنیا کا نظام اس نے کیا کیا ہے سیٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں بڑائی بیان کر رہے ہیں آگے دیکھئے اسی کی بخششیں ہیں اس نے سورج چاند تاروں کو فضاؤں میں سوارا ایک حد فاصل مقرر کی چٹانے چیر کر دریا نکالے خاک اسفل سے میری تخلیق کی مجھ کو جہاں کی پاس بانی دی سمندر موتیوں مونگوں سے کانے لال گوھر سے ہوایں مستکن خوشبوں سے معمور کر دی ہیں وہاں کی مقادر مطلق ہے یکتہ اور دانہ ہے اندھیرے کو اجالے سے جدا کرتا ہے خود کو میں ایک ایک بڑھ دیکھیں چٹانے چیر کر دریا نکالے چٹانوں کو چیر کر آپ جانتے ہیں چٹانے سے ہی ندیاں بہتی ہے اور آولی سے گنگا بہتی ہے کوئی سے چٹان سے کوئی پہاڑ سے کیا کونچہ ندی بہتی ہے چٹانوں کو چیر کر اس نے دریا بہے یہ اس نے پرکرتی بنائی ہے نیچر ایسا بنایا ہے اور خاک اسفل سے میری تخلیق کی لائن اوپر سے کنیکٹ ہوتی ہے خاک اسفل سے خاک کہتے ہیں مٹی کو اسفل کہتے ہیں نچلا ایک ہوتا ہے آلہ ایک ہوتا ہے اسفل اسفل کا مطلب ہے نیچلا بہت ہی زیادہ نیچے ایک مٹی اور مٹی کا بھی بہت نیچلا حصہ بہت گھٹیا بہت ہی کم تر حصہ میری تخلیق کی تخلیق مطلب رچنا کرنا پیدا کرنا اس نے مجھے بنایا کس سے مٹی سے بنایا انسان کا جسم کس سے بنایا مٹی سے بنایا کتنا انسان مٹی کا اور مٹی میں مل جانا ہے انسان کو بنایا مٹی سے بنایا اور وہ بھی سب سے ہلکی سب سے گزیلی کم تر مٹی سے بنایا بہت جو اس کا کرم ہے یہ اس کی عنایت ہے کہ اس نے مجھے جہاں کی پاسبانی دی پاسبانی کہتا ہے نگہبانی کو دھیان رکھنے کے لیے خیال رکھنے کے لیے کہ اس نے مجھے کم تر مٹی سے ایک انسان بنایا اور انسان بنا کر پورے جہان کی مجھے پاسبانی نگہبانی مجھے سوپ دی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے کہ میں نے تم کو تمام مخلوق میں اشرف المخلوقات بنایا ہے تمام مخلوق میں اشرف المخلوقات بنایا ہے تمام مخلوق میں سب سے بہتر مخلوق تمہیں بنایا ہے کہ تم لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو اور بھلائی کی طرف مائل کرتے ہو قرآن کی آیت بھی ہے ٹھیک ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کی طرف لے کر جاتے ہو برائی سے روکتے ہو تمہیں سب سے بہتر مخلوق بنایا ہے اور کہتے ہیں سمندر موتیوں مونگوں سے کانے لالو گوھر سے اور سموندروں میں کیا ڈال دیئے موتی ڈال دیئے مونگے بھی کیا ہوتا ہے پتھر ہی ہوتے موتی کی طرح ہوتے ہیں موتیوں سے سموندر کو بھر دیا کانے کانے کا مطلب ہے کان اصل لفظ کان ہی ہوتا ہے ٹھیک لئے ہم کیا بولتا ہے کھان تو کونسی کھان کا کونسی کھان کا سے نکلا ہے یہ ہیرا کونسی کھان کا ہے تو کان کھان نہیں ہوتا کان تو میں لگاتا ہوں شہزاد کھان موتوں کھان ٹھیک ہے یہ ہے کان اصل لفظ کیا ہے کان ہی نہیں کان بولا کرتے ہیں کانوں میں کیا نکلتا ہے لالو گوھر گوھر مطلب ہے ہیرا کیا ہوتا ہے ہیرا لال کا مطلب ہے قیمتی پتھر جو نگینوں گرم جو جڑے جاتے ہیں تو کھانوں میں کیا ڈال دیئے گوھر ڈال دیئے ہیرے اور قیمتی پتھر ان میں ڈال دیئے سمندر کو موتیوں سے مونگوں سے بھر دیا ہواں مستقن خوشبوں سے معمور کر دی ہے اور ہواں کو خوشبوں سے معمور کر دیا ہے بھر دیا ہے جسے کام دے دیا جاتا ہے اسے معمور کہتے ہیں ہواں کو خوشبوں سے الگ الگ طرح کی خوشبوں سے ہواں کو بھر دینے کا کام خدا تعالیٰ نے کیا ہے وہ حاکم قادر مطلق ہے یکتہ اور دانہ ہے وہ حاکم ہے اللہ تعالیٰ کی الگ ایک صفات بیان کرتے ہیں وہ حاکم ہے حاکم مطلب حکم دینے والا وہ قادر ہے قدرت رکھنے والا مطلق قادر مطلق کہ اس کے سوا کوئی اور قدرت رکھنے والا نہیں ہے ایک وہی ہے جو پوری پرکرتی کا سرشتری کارچیتہ ہے اس نے پوری کائنات کو بنایا ہے اور قادر مطلق ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اس کے لئے کوئی کام چھوٹا کوئی کام کم تر نہیں ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے یکتہ ہے یعنی صرف ایک ہے اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے دانا ہے دانا کہتا ہے سمجھدار بے شک اللہ تعالی سب سے زیادہ سمجھدار ہے اور بے شک وہ سمجھ سے پاک ہے وہ سمجھ سے پاک ہے دنیا میں پوری کائنات میں سب سے زیادہ سمجھ والا صرف وہی ہے اس سے بڑی سمجھ والا اس سے زیادہ سمجھ والا کوئی برماند میں پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے اور وہی ہے جو اندھیرے کو اجالے سے جدا کر دیتا ہے وہی ہے جو ہر رات کے بعد ایک سویرہ لے کر آتا ہے اور وہی ہے جو ہر سویرے کے بعد پھر ایک رات لے کر آ جاتا ہے یہ اس کا نظام ہے یہ اس کا سسٹم ہے جو اس نے پوری پرکرتی کو پورے نیچر کو اس نے ایسا بیلڈ کیا ہے اور یہ کائنات صرف اسی کے رحم و کرم سے اسی کے کرم سے اسی کے فضل سے پر کائنات چل رہی ہے آگے کہتے ہیں اگر پہچانتا ہوں اگر پہچانتا ہوں اس کی رحمت اور سخاوت ہے پچھلی لائن میں جو لفظ لیا نا خود کو میں پیچھ بتاتا ہوں کہ لکھا ہے اندھیرے کو اجالے سے جدا کرتا ہے پھر کہتا ہے خود کو میں کہتا ہے خود کو میں اگر پہچانتا ہوں اس کی رحمت اور سخاوت ہے اگر میں خود کو خود جانتا ہوں اگر میں خود کو خود جانتا ہوں سمجھتا ہوں اگر میں یہ جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نعمت ہے اگر میں یہ جانتا ہوں یہ پیڑے ہیں ان سے کھیتی ان سے گزہ لی جا سکتی ہے اگر میں یہ جانتا ہوں یہ پانی ہے یہ پینے سے فائدہ ہو سکتا ہے اگر میں یہ جانتا ہوں کہ یہ سماج ہے یہ دنیا ہے ان کی ہر چیز سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے یہ چیز میرے لئے فائدہ مفید ہے یہ چیز میرے لئے ہانی کارک ہے یہ چیز میرے لئے مزر ہے یہ نقصان دائک ہے یہ سب چیز اگر میں جانتا ہوں سمجھتا ہوں تو یہ اس کی رحمت ہے یہ اس کا رحم ہے مجھ پر کہ میں سب کچھ جانتا بھی ہوں اور اگر وہ نہ دیتا اگر وہ مجھے آتا نہ کرتا تو میں کچھ سمجھتا بھی نہیں میں کچھ جانتا بھی نہیں اسی نے خسروی دی ہے لائیموں کو مجھے نقبت اگر کہتے ہیں اسی نے خسروی خسروی کہتے ہیں امیری کو بادشاہی کو اسی نے بادشاہی دی دی کس کو لائیموں کو کنجوسوں کو کیا دے دی بادشاہی دے دی اور مجھے نقبت مجھے دے دی غریبی پھر میں فکر پھر اس کا شکر ادا کرتا ہوں اس نے کنجوسوں کو بادشاہی دے دی سلطنت دے دی اور مجھے کیا دی نقبت دی نقبت کا مطلب تا غریبی اس نے مجھے غریبی دے دی اس نے یاوہ گویوں کو میرا خازن بنایا ہے یاوہ گویاں ہوتے ہیں لوگ بکواس کرنے والے فضول کی باتیں کرنے والے ہیں کہ یاوہ گو کیا کہتے ہیں یاوہ اور یاوہ گوئیوں کو میرا خازن بنایا خازن کہتا ہے خجانچی کو اور یاوہ گوئیوں کو میرا خجانچی بنا دیا ہے انہی کو سٹ بنا دیا فضل کی باتیں کرنے والے تو میرے خجانچی ہیں اور لائیموں کو باٹشاہی دی ہے مجھے نقبت دی ہے مجھے غریبی دیتی ہے پھر پھر بھی اس کا شکر ہے تبنگر تبنگر حرزہ تبنگر ہرزہ کاروں کو کیا دریوز اگر مجھ کو مگر جب جب کسی کے سامنے دامن پسا رہا ہے یہ لڑکا پوچھتا ہے اخترال ایمان تم ہی ہو اتنی سارے اللہ تعالیٰ کی تعریف کر دی تعریف میں بھی شکایت بھی سمجھ لیجئے کئی بار ہوتا ہے انسان دل میں عزم مسمم کر لیتا ہے بہت چیزیں سوچ لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے اور وہ دیا ہے پھر کئی بار دل میں انسان جب کبھی حالات بہت زیادہ نازک ہو جاتے ہیں جبکہ حالات بہت زیادہ برے ہو جاتے ہیں دل میں یہ بات کہنا شرک ہے یہ بات کہنا گناہ ہے یہ بات اللہ تعالیٰ پسند میں نہیں فرماتا ہے پھر بھی انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے یار اللہ تعالیٰ نے تو سارے ٹینشن میرے کوئی دے رکھی ہے اوپرنا جنہیں جنہیں کو جھنڈ کر رکھی ہے کہتا ہے ساری پرشانہ تو میرے سر پر یہ ڈال رکھی ہے سارے تکلیفیں تو مجھے ہی دے رکھی ہیں اللہ تعالیٰ اسی کو پسند نہیں کرتا پر پھر بھی تو یہاں پر اختور علیمان وہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بڑے تو بیان کر رہے ہیں لیکن یہ ہلکی سی اس میں شکایت بھی نظر آ رہی ہے کیا رہی ہے کہتے ہیں کہ اس نے خسروی دی ہے اس کی بہت بڑی بڑائی ہے کہ اس نے کنجوسوں کو بات شاہی دی لگ مجھ کو کیا دی ہے غریبی دے دی ہے اور اس نے یابا گوئیوں کو میرا خازن بنایا ہے میرے بکواس کرنے والے جس لوگ کو میرا خجانچی بنایا ہے تونگر ہڈزکاروں کو ہڈزکار بھی ہوئی تو بکواس کرنے والے لوگ تونگر بنا دیا ہے ہڈزکاروں کو فوکٹ یہ لوگوں کو جو لائک نہیں ان لوگوں کو تونگر کیا ہے تونگر نے کہتا ہے مالدار مالدار بنا دیا ہے کیا دریوزہ کر مجھ کو دریوزہ کہتے ہیں بھیک مانگنے کو دریوزہ کہتے ہیں اور مجھے بھیکاری بنایا ہے پھوکڑ کی باتیں کرنے والوں کو فضول کی باتیں کرنے والوں کو برے لوگوں کو کیا دیا ہے تونگر بنایا ہے مالدار بنایا ہے پیسے والا بنایا ہے اور مجھے بھیکاری بنا کر رکھا ہے دریوزہ کر دردر کی ٹھوکرے کانے کے لیے رکھا ہے مگر جب جب کسی کے سامنے دامن پسا رہا ہے لیکن جب جب میں کسی کا آگے ہاتھ پھیلانے جاتا ہوں تو یہ لڑکا پھر آ جاتا ہے وہاں پر پوچھنے اختوری لیمان تم ہی ہو اختوری لیمان تم ہی ہو یہاں پر بھی یہ لڑکا آ کر کیا کرتا ہے ٹورچر کر دیتا ہے کیا تم صحیح کر رہے ہو اب اس بات کو آپ کیسے سمجھیں گے اگلی لیس مام کو اور ڈیٹل میں بتاؤں گا کیونکہ یہ آرمز سے کلاس کا ٹائم ہو چکا ہے اور اب ہم سے دو ہی بند پڑ پائے ہیں اگلی لیس مام کو ڈیٹل میں اور بتاؤں گا یہاں پر یہ ہوتا ہے شاعر کہتا ہے کہ کنجوس لوگ جو لوگ لائک نہیں ہیں مال و دولت کے اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت عطا کی ہے وہ لائک نہیں ہیں وہ ڈیزرو نہیں کرتے لیکن پھر بھی اس تنگ حالی میں اس بدحالی میں مجھ ان کا ہاتھ فیلائنے ہی پڑتا ہے اور جب بھی ہاتھ فیلاتا ہوں تو یہ میرا ضمیر کہتا ہے کیا تم ان کے سامنے ہاتھ فیلائ رہا ہے کیا تم صحیح کر رہا ہے کیا اختور الیمان تم ہی ہو تم تو وہ نہیں تھے جو میں جانتا ہوں تم تو وہ لڑکے ہو جو بچپن میں مستیاں کرتے نظر آتے تھے کھیلتے کھوتتے اتراتے نظر آتے تھے آج تم ان لوگوں کے سامنے ہاتھ فیلائ رہے ہو جو ڈیزرو نہیں کرتے کہ تم ان کے سامنے ہاتھ فیلاؤ کیا اختور الیمان تم ہی ہو ان کا ضمیر آ کر ان کو روک دیتا ہے آگے کے دوبارے مور پڑھیں گے باتوں کو زیادہ ٹیٹل کے ساتھ اور خوبصورتی کے ساتھ امید کرتا ہوں یہاں تک کا معاملہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ شاعر کا ضمیر ہے جسے ایک لڑکی کی تشبیہ دے کر ایک لڑکی کے مانند مان کر کہ ان کا بچپن کا جو لڑکا ہے بچپن میں ان کا جو حالات گزرہ ہیں وہ لڑکا بار بار آتا ہے ان کا ضمیر بار بار آتا ہے ان کو چیت آتا ہے ان کو یاد دلاتا ہے کہ آپ غلط کام پہ مجھ جائیے غلط رہا پہ مجھ جائیے اور ان کا ضمیر ان کو بار بار سی سے روک لیتا ہے اس لیے وہ برے کام سکھا ہوتے ہیں بچ جاتے ہیں آگے کے نظم پڑھیں گے اور اگلی کلاس میں تب تک خوش رہیے گا آباد رہیے گا اپنی کمنٹ اپنی کیوریز کو کمنٹ باکس میں ضرور لکھئے گا میں انتظار کروں گا آپ کے کمنٹ کمنٹس کا تاکہ ان کا جواب دے سکو اپنی کیوریز کو لکھتے رہیے گا جب آپ کے لئے تیار رہتے ہیں ملوں گا نیکس ویڈیو میں ایک شاندر کلاس اور زبردست ویڈیو کے ساتھ تب تک خوش رہیے آباد رہیے خدا حافظ